لوگ تندر میں سب کو اجازت ہے اپنے اپنی پارٹی اپنا دم دکھانے کی لیکن دم کے ساتھ ساتھ پریاس اس بار یہ کیا جا رہا ہے چاہیں کیندری منتری ہوں چاہیں اکمک منتری ہوں یا پھر دوسرے نمائندے ہوں سرکات کے سبھی لوگ کہیں نہ کہیں یہاں آکے ایک طریقے سے پرشاشن کے اوپر دوا بنانا چاہ رہے ہیں اور پرشاشن کی طرف سے پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ کاروائی ہو یا پھر کسی طریقے سے اس چناؤں میں ایک ماحول بن سکے سکتہ پکش کے لیے تو یہ لگاتار پریاس ان کا یہی ہے جو نومینیشن بھی ہو رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں منشاہ ان لوگوں کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے آنے والے سمیے میں جو چناؤں کے جو آنے والے دن ہوں گے اس میں پرشاشن کی اوپر ایک دواب مضبوطی سے یہ لوگ بنا سکے اسی لیے ایسا ہوتا ہے آپ نے لگاتار چاچا جی نے بھی شکایت کر لی تھی پرشاشن سے کیا کاروائی ہوئی اس پر کچھ ایکشن دیا گیا آپ کے شکایت پر دیکھیں ہم لوگ نے چناؤں آئیوک سے شکایت کی تھی اور شکایت ہم لوگ کی جائز تھی جگری کوئی گھٹنا ہی تھی اس کو بھی لے کے کی تھی اور آج بھی ایک بڑی گھٹنا ہوئی مسولی میں جہاں پہ تھانے میں لڑکوں کو جبرن پولیس پرساشن نے دباو بنا کے بند کرنے کا پریاس کیا اس میں بھی زلہ دکھ دوارہ سماجوازی پارٹی کے وہ وہاں پہ گئے موجودہ ستھی میں وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کی اور پھر پساشن نے ان کو چھوڑا ہے تو آج ستھی یہ ہے کہ لگاتار پپکس کے اوپر جہاں سنسد میں بھی آواز کو دبانے کا کام ہو رہا ہے تو آج اس لوگ تنتر میں سنسد کے باہر بھی شتروں کے اندر لوگوں کو لوگوں کی پپکس کی آواز کو دبانے کا کام ہو رہا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی نکڑ سواؤں کی بھی پرمیشن لینی پڑ رہی کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھئے یہ تو ہم لوگ ہر میٹنگ میں بات کہتے ہیں کہ آج لوگ تنتر کو پوری طریقے سے نش کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے سارے رونز ساری ریگولیشنز صرف وپکش کے اوپر ہیں ستھا پکش کے اوپر کچھ نہیں ہے ستھا پکش چاہے تو ہزاروں گاڑیوں کا روڈ شو کر سکتا ہے بینا پرمیشن کے ستھا پکش چاہے تو جتنی نکڑ سوائیں بیس پچیس نکڑ سوائیں کر سکتا بینا پرمیشن کے کیونکہ ستھا پکش کے آج جو پرٹیاشی ہیں ان کے ساتھ تو خودی پساسن ساتھ ساتھ چلتا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پساسن کہیں نہ کہیں نش پکشتا ہے آج جی کیا آپ جو ہے الکسن کمیشن کو اس چیج کو لے کے سکات کریں گے کی بدائے میں ستھا کی لوگ ہیں وہ اس کا درکیوک کر رہے ہیں کیا کوئی پلاننگ ہے اس کو لے کے آپ کی بلکل پلاننگ ہے اس کی اور رنی کے تحتی ہم لوگ کام کریں گے ابھی میں اس کی اوپر زیادہ نہیں بول سکتا ہوں لیکن آپ کو نشت ہی آنے والے ایک دو دن کے اندر آپ کو اس کی اوپر کیا رنیت ہے اور کیا ہم لوگ کاروائی کرنے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے بھی اور ایزا پرتیاشی بھی یہ دونوں چیزوں کا آپ کو ہم اطلاع کریں گے خبر دیں گے آپ پرساسن کی آشنکہ ہے آپ کو کی پرساسن جو ہے گرگوڑ کر سکتا ہے دیکھئے بلکل کیونکہ پورو کے دوہزار انیس کے چناؤ میں ہم نے دیکھا گرگوڑیاں ہوئی ہیں آنکڑیں اپنے آپ میں کہتے ہیں جب درمید یادب یہاں سے چناؤ لڑ رہے تھے اس سمیں گرگوڑی کی یہ آشنکہ ہوئی تھی جتایا گیا تھا تو نشیتی دیکھئے پرساسن جانتا ہے بدائیوں کے اندر اس بار جو ماحول ہے وہ ماحول سماجوادی پارٹی کے پکش میں ہے یہ جنتہ کہہ رہی ہے سبھی سماج کے لوگ کہہ رہے ہیں تو نشیتی پرساسن اپنی طرف سے رنیتی بنا رہا ہے جو سرکار ہے وہ اپنی رنیتی پرساسن کو دواب دے کے اپنی منمانی کرانا چاہتی ہے تو نشیتی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبھی کو سماجوادی پارٹی کے سبھی کارے کرتا ہوں اسے میں بس اکنا انروت کروں گا کہیں بھی ہم لوگوں کو پریاس یہ کرنا ہے کہ شانتی سے اپنا ہم لوگ کام کریں لوگ تنتر پر وشواس رکھیں لوگ تنتر میں اپنی سب سے بڑی طاقت ہے ہمارا مدد ہمارا ووٹ ووٹ کر کے ہم لوگ جواب دیں گے باقی میں سمجھتا ہوں عادتی لگا تھا ای بی ایم پر آپ کی پارٹی کی طرف سے نشانہ ساتھ آگیا کہ ای بی ایم میں کئی نہ کئی کروئے تو کیا لگتا ہے اس بار بھی ایسا ہوگا دیکھئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں چوکننا رہنے کی ضرورت ہے گھڑ بڑیاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں گھڑ بڑیاں پورو میں بھی ہوئی ہیں اب آج تو دیش کے سامنے کھلی چکا ہے جب چنڈیگر میں جو الیکشن ہوا اس میں کیا ہوا وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہے تو یہ چیز تو کیمریا ہوتے ہوئے ہوا اب آپ سمجھ لیے جہاں کیمرے نہیں جن سٹرانگ روم کو بند کر دیا گیا سیل کر دیا گیا اس میں کیا ہورا کیا نہیں ہورا کسی کو نہیں کرتا تو ہم لوگوں کو چوکننا رہنا ہوگا اور سماجبادی پارٹی کا کارکرتہ بوچ سے لے کے ہر اس طرح پر ہم لوگ چوکننے ہیں اور نشت ہی ہم لوگ اس چناؤں میں پوری سترکتہ سے کام کرنے والے ہیں